خبر شامل کریں گے جہاں کے امید فار ندیم آبار بارہ کے کیس میں پولیس گنڈا گردی پر اتر آئی ہے شہری محمد ارشد پر ندیم بارہ کے دیرے پر فارنگ کا الزام آئید کر دیا ہے جبکہ شہری محمد ارشد دو سال سے فالش اور دل کے امراض میں مبتلا ہے اور اس پر تر آئیے کہ پولیس نے ارشد نامی شہری کو بھی دہشت گردی کے پرچے میں ملزم بنا دی یہ آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے جرم میں پولیس گنڈا گردی پر اتر آئی ہے پی پی ایک سوکسٹ کے مدوار ندیم بارہ کے کیس میں پولیس شہریوں پر فارنگ کے الزام میں دہشت گردی کے اپ کے خلاف مقدمات درج کری بتایا جارہے کہ شہری محمد ارشد پر ندیم بارہ کے دیرے پر فارنگ کا الزام آئید کیا گیا ہے جبکہ تصویر کے دوسرے رخ میں وہی شہری محمد ارشد جن پر الزام آئید کیا ہے وہ دو سال سے فالج اور دل کے آرزے میں مبتلا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائند لاہور رنگ سحیب تارک سے سحیب تارک بتائیے گا کہ کیا یہ پنجاب پولیس کا ہی کارنامہ ہے کہ ایک فالج زدہ اور دل کے مرض میں مبتلا شخص کو قصور وارٹ ہرا دیتے ہیں فائرنگ کے حوالے سے جی بالکل لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو ایک سٹ میں جو ندیم بارہ منتخب ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان پر دہشت گزی اور فائرنگ کے الزام لگا کر پولیس نے مختلف شہریوں کو بھی اب پرچے میں ان کا نام دینا شروع کر دی ہے محمد اشرف پچھلے دو سال سے دل اور فالج کے مرض میں مبتلا ہے اسے تقریباً چھ ماہ تک یہ قومے میں بھی رہا ہے چیف فالج اور دل کے مرض میں مبتلا ہے قومے میں بھی رہ چکے ہیں سوہیب تارک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ